بسم اللہ الرحمن الرحیم مغربی تہذیب نے بہت سے غیر اخلاقی رسم و رواج کو فروغ دیا ہے اور بد تہذیبی اور بدگرداری کے نتنے طریقے ایجاد کیے ہیں مختلف انوانات سے دنوں کو منانے اور اس میں رنگ رلیاں منانے کو شخصی ازادی کا نام دینا شروع کیا اور اس کی آڑ میں بہت سے خرافات اور بے حیائی کو پھیلانے لگے مغرب کی اس فکر نے انسانیت پر اپنے گہری اثرات مرتب کیے جس کی وجہ سے ان کا اپنا معاشرتی نظام تہو بالا ہو چکا ہے مادی ترقی اور آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت سے ہیوانیت کی سمد بڑھنے کا سفر جاری ہے انہی غیر اخلاقی اور غیر اسلامی تہواروں میں چودہ فروری کو منایا جانے والا بے حیائی کا عالمی دین ویلینٹینڈے بھی ہے چاند سال پہلے تک چودہ فروری ایک عام سے تاریخ ہوتی تھی جس کا کسی کو انتظار نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اس کی آمد پر کوئی تہوار منایا جاتا تھا لیکن اب پوری دنیا اسکیلپیٹ میں ہے مغربی معاشرے کی مادر پیدر آزاد ذہنیت کی بنا پر برے اثرات اسلامی معاشرے پر بھی پڑھ رہے ہیں ہمارے نوجوان غیر مسلموں کے اجاد کردہ گناہوں سے بھرپور رسم و رواج اور تہواروں کی غلاظت میں ملوث ہو رہے ہیں مغربی تہذیب کی تقلید میں نامناسب اور غیر شریعت اور جہاد کی بنا پر مسلم معاشرہ نتنے فتنوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے بدہ خلاقی بیہیائی جیسی بہت سے بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں جو کبھی بھی مسلم معاشرے کا حصہ نہیں تھی اور نہ ہی اسلام میں ان کی کوئی کنجائش ہے نوجوان نسل کا ایک طبقہ مغربی تہذیب کا شکار ہو چکا ہے جس کی توقع ایک ایسے معاشرے کے لئے زہر قاتل ہو سکتی ہے جو صرف اور صرف اسلام کے نام پر قائم کیا گیا ہے مغربی تہذیب کے مادر پدر آزاد معاشرہ میں فہاشی اور یعنی اور جنسی بیرہ روی کو ہر طرح کا قانونی تحفظ حاصل ہے اس دن کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں بے پردگی اور بے ہیائی کے ساتھ میل ملاب تحائف کا لین دین اور فہاشی اور اور یعنی کا کھلے عام یا چوری جب کے ارتکاب کرتے ہیں اور ان میں تمام آخلاق حدود کو پامال کیا جاتا ہے بے ہیائی اور بے شرمی کے سلانت کا شکار رفتہ رفتہ نوجوان تبقہ خصوصاً کالج اور یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلبہ و طلبات ہو رہے ہیں اور یہ دن ان کے لئے دیگر تمام دنوں سے زیادہ اہمیت کا حمل بنتا جا رہا ہے حقیقت جو بھی تھی اور جس بھی مقصد کے لئے اس کا آغاز کیا گیا آج اس رسمِ بد نے ایک توفہان بے ہیائی برپا کیا ہوا ہے اس دن کو منانے کے حوالے سے پائی جانے والی روایات کو اگر بنیاد بھی بنا لیا جائے تو ایک زی اکل اور باشاور انسان اس تحوار کو منانے کا سوچ بھی نہیں سکتا کوئی باغیرت اور باہمیت شخص کبھی بھی یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ کوئی راہ چلتا شخص اس کی بیٹی کو پھولوں کا گلدستہ یا تخفہ پیش کرتا پھرے اور نہ ہی کوئی باہ یا باغیرت اور پاکدامن لڑکی کبھی یہ پسند کرے گی کہ اس کا کلاس فیلو یا کوئی بھی اجنبی شخص اسے پھول پیش کرے اور ناجائز محبت کی پھیں گے بڑھے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرم و حیاء کا ایک ایسا بنیادی وصف عطا کیا ہے جو انسان اور جانور کے درمیان فرق کی بنیادی علامت ہے یہ وصف انسان کو بھرائیوں سے روکتا ہے بے حیائی اور فہاشی سے اس کو بچاتا ہے اور اچھے اور نیک کاموں کے لیے مادہ کرتا ہے اگر کسی انسان کی شخصیت میں شرم و حیاء نہ ہو تو اس کی اچھائیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور معاشرے میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی اسلام دین فطرت اور طاق قیامت رحمت کا نظام ہے اسلام میں شرم و حیاء کوئی ایمان کا لازمی جزد کرا دیا گیا ہے اور یہ انفرادی سطح پر ایک مسلمان کا نمائیہ ترین وصف ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیاء ہے اسلام نے تو محبت کی رہیں متین کر دی ہیں اور تمام کائنات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو جذب ایمان قرار دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کی محبت پر کسی اور شخص یا چیز کی محبت غالب نہیں آتی ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں حضرت ابو حوریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں دھوک اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ذن کو کافروں کی طرح منانے والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کردہ پاکیزہ احکامات کو پس پشت جالتے ہوئے کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب اور معاشرے میں بے حیائی پھیلا کر اپنا نامہ اعمال آلودہ کرتے ہیں اس نام نہادیوں میں محبت نے پاکیزہ اسلامی معاشرہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ داغدار کرتے ہوئے اخلاقی قدروں کو تحسن حس کیا ہے رشتے ناتوں تعلقات اور احترام انسانیت تمام چیزوں کو پامال کیا ہے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرہ میں غیر اخلاقی اور شرمناک واقعات رونما ہو رہے ہیں جو آئے روضہ اخبارات اور میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں یہاں ہم ان وجوہات کا جائزہ لیں گے جن کی وجہ سے ایسے خلاف اسلام تہواروں کو ہمارے معاشرے میں پنپنے کا موقع ملتا ہے معاشرے میں پھیلتی اس تمام صورتحال کا اہم ترین سبب اسلامی تعلیمات سے دوری ہے حالانکہ دین اسلام میں جن باتوں کے کرنے اور جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں تو انسان کے اپنی ہی دنیاوی اور اخروی بھلائی ہے اسلام دشمن قوت آئے دن مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لئے مختلف قسم کے حربیں استعمال کر رہی ہیں اس وقت جو ان کا کارامد اور طاقتور ہتھیار ہے وہ مسلم معاشرے میں بے حیائی اور بے پردگی کو عام کرنا ہے تاکہ نوجوان نسل کو اسلامی تعلیمات کی جانب مائل ہونے سے روکا جائے بے حیائی اور فہاشی پھیلانے میں بدقسمتی سے الیکٹرانک اور خصوصاً سوشل میڈیا کا اہم کردار ہے میڈیا نے اسلام دشمن قوتوں کے گھنونے ایجنڈے کو پورا کرتے ہوئے چودہ فروری کو نام نہاد یوم محبت کے طور پر منائے جانے والے دن جیسے تہواروں کو وطن عزیز اور امت مسلم میں پھیلایا جس نے امت کی اسلامی اقدار اور معاشراتی روایات کا بیڑا گرک کر دیا ہے موجودہ زمانے میں اکثر گھروں میں ماں باپ اور بچے کٹھے بیٹھ کر ٹی وی اور انٹرنیٹ پر غیر ملکی فلمیں اور ڈرامے دکھتے ہیں جب بچے دن رات موبائل اور انٹرنیٹ اسمال کریں گے بیٹی اور بہن باپ اور بھائی کے سامنے ساپرڈ بٹا نہیں لے گی اور کوئی روک ٹاک بھی نہیں ہوگی تو بچے گھر سے باہر بھی اسلامی اقدار اور معاشراتی روایات کی پاسداری نہیں کریں گے یہاں معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں اسلام میں نوجوانوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے جوانی ایک عظیم نعمت ہے اور قیامت کے دن اسی جوانی کے بارے میں خصوصی سوال کیا جائے گا لیکن موجودہ دور کی ترقی اور اسلام دشمن قوتوں کے گھناؤنے ایجنڈے کے زیر اثر نوجوان لڑکے لڑکے ان خرافات کا شکار ہو رہے ہیں لڑکے لڑکیوں کا کھلم کھلا اظہار محبت وائفرینڈ گلفرینڈ کلچر موبائل پر دن رات نہ محرموں سے گفتگو انٹرنیٹ پر فیس بک ووٹس ایپ یوٹیوب کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی اور دیگر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے کئی گھر اور خاندان تباہ ہو رہے ہیں نظام تعلیم کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاق اور کردار کو تشکیل دینے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے ایک آلہ اور میاری نظام میں تعلیم کا مقصد انسان کے صلاحیتوں کا نکھار کر اسے ایک با کردار انسان بنانا ہوتا ہے جو مستقبل میں ملک و قوم کے فلاح کے لئے معاون ثابت ہو نئی نسل کی تربیت میں تعلیمی ادارے اور آساتتہ اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم تو دی جاتی ہے مگر اخلاقی تربیت اور کردار کی تشکیل کو اہمیت نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے آج تعلیمی اداروں میں لاکھوں گریجویڈ تو پیدا ہو رہے ہیں مگر ان کی اکثریت اخلاقیات سے نہ بھلت ہے ماضی میں ایسی کسی بھی قسم کی غیر اسلامی غیر اخلاق سرگرمی کا کرنا تو دور سوچنا بھی مشکل تھا ایسی کسی بھی کوشش کی صورت میں معاشرہ رکابٹ بن جاتا تھا لیکن آج معاشرے کی بھی حیثی عروج پر ہے ہر کوئی اپنے آپ میں مگن ہے جس کی وجہ سے اسلام دشمن قوتوں کو اسلامی اور مشرقی محول کو خراب اور نپاک کرنے کا موقع مل رہا ہے خلاصہ اقلام یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی معاشرہ میں مغربی اور کسی بھی غیر اسلامی تحلیب کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں اور انہیں مسلم دشمن مغربی تحلیب کی انتھی تکلیر سے بچنے کی تلقین کریں اور ایسے مواقع پر ان کی خصوصی نگرانی بھی کریں کہ کہیں وہ شیطان کے جال میں پھنس کر کوئی غلط اقدام نہ اٹھا بیٹھیں اگر ایسے بےہودہ تہواروں سے صرف نظر کیا جاتا رہا تو آج مغربی معاشرہ جس صورتحال سے دوچار ہے ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں گے ٹی وی چینلز پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کا غیر اخلاقی اور قابل اعتراض مواد شائع اور نشر نہ کریں ویلنٹائن ڈے جیسے غیر سلامی تہواروں کی تشریر نہ کریں میڈیا سے منسلک بےہیائی اور اورویانی کو فروغ دینے والے کارکنوں اور ان کے ہم نواؤں کو بھی یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بےہیائی کو فروغ دینے والوں کے لئے قرآن پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے ارشاد باری طالع ہے جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بےہیائی بدکرداری پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ دردناک عذاب ہوگا اور جو اللہ تعالی جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے حکومتی اداروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ غیر اخلاقی اور غیر اسلامی تہواروں کے بڑھتے ہوئے رجحان کی بیخکنی کرنے کے لئے مناسب اگدامات کریں تاکہ ہمارے مستقبل کے مہمار اور آئندہ آنے والی نسلیں تباہ ہونے سے بچ سکیں الیکٹرانک اور خصوصاً سوشل میڈیا کا اتحساب ممکن بنائیں اور تمام غیر اسلامی اور غیر اخلاقی مواد کو پرنٹ اور نشر نہ ہونے دیا جائے تعلیم کا بنیادی مقصد معاشرے کے لئے کارامد اور آلہ اخلاق کے حامل لوگ پیدا کرنا ہے تعلیمی اداروں کے منتظمین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں آلہ اقدار کے فروغ کے لئے سکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی نئی نسل کی آخلاقی تربیت کریں کیونکہ اس کے بغیر دی جانے والی رسمی تعلیم کاغذ کی ڈگریوں کے سوا کچھ بھی نہیں نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ بحثیت مسلمان وہاں اپنی ذمہ داری سمجھیں اور ایسی سرگرمیاں جن کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ان سے بچیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ غیر محرم کے ساتھ دوستی کا ناتہ جوڑا جائے بلکہ اسلام نے ہمیشہ حیاء اور پاکیزگی کی تعلیم دی ہے اسلام نے بے حیائی کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیئے ہیں ساتھ سے پہلے مرد اور پھر خواتین کو ہدایت کی گئی ہے کہ میل جول کے وقت اپنی نگاہیں پس رکھیں یعنی ان میں پاکیزگی پیدا کریں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یعنی انہیں چھپانے پوشیدہ رکھنے اور حیاء اختیار کرنے کے اقدامات کریں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ارشاد باری تعالیٰ ہے مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں یہ ان کے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے آج خواتین کا ایک طبقہ پردہ کو وقعہ نوسی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے معاشرے میں ایسی خواتین کی کمی نہیں جو پردہ تو دور ڈپٹا بھی نہیں اتمال کرتی اور سرے راہ سینہ تان کر چلتی ہیں پردے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن پاک میں خواتین کو حکم ہے کہ اپنے سینوں کو نام محرموں کے سامنے ڈھمپنے کا احتمام کریں چھنچھن کرتے ہوئے پائل کے ساتھ مردوں کی محفل سے گزرنا لگاوٹ بری باتیں کرنا متوجہ کرنے والے خوشبو لگانا اور نامناسب لباس پہنے سے منع کیا گیا ہے ارشاد باری طالع ہے اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے اور اپنی اہنیاں اپنے گربانوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے بچنے کے لیے فہاشی اور یعنی اور بہائیائی کے سیلاب کے آگے بند باندھنا کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی دمیداری ہے اس سلسلے میں ہر فرد کو اہم کردار ادا کرتے ہوئے فہاشی اور بہائیائی کے سذباب کا آغاز خود اپنی ذات اور گھر سے کرنا چاہیے اس کے بعد معاشرے میں پائی جانے والی کسی بھی برائی کی روک تھام کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یہ تلخ بقائق چودہ فروری کو نام نحاد محبت کے دن کے نام پر مچائی جانے والی تباہکاریوں کے ایک مختصر روداد ہے مسلمان نوجوانوں کے جذبہ ایمانی کو ان کے سینوں سے نکالنے اور انہیں احیاء اور اخلاق جہور سے محروم کرنے کے لیے اسلام دشمن قوت نتنے حرب استعمال کر رہی ہیں معاشرے کو پاکیزہ بنانے اور اخلاق اور کردار کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے اس طرح کے بہائیائی کے کاموں کو فروغ دینے والے دنوں کا بائیکارٹ کرنا ضروری ہے مسلمان امت کے ہر نوجوان کو ایسے غیر اسلامی تہواروں سے بچنا چاہیے جو کسی بھی اعتبار سے معاشرہ میں بے ہیائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں